اسلام علیکم سرورنٹس آج ہم سٹرکچر آف دا ارث پڑھیں گے سٹرکچر آف دا ارث کا جو ٹاپک ہے اس کا جو مین تھیم یہ ہے کہ زمین کی تین تہیں ہیں جو بیرونی تہ ہے اس کو کرسٹ کہتے ہیں جو درمیان والی ہے اس کو مینٹل کہتے ہیں اور جو سب سے انر موسٹ ہے اسے کور کہتے ہیں تو ہم نے ڈیٹیل سے ان تینوں لیئرز کے بارے میں پڑھنا ہے اس ٹاپک میں اس کا جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہے اس کو میں ایک دفعہ ریڈ کر دیتی ہوں جیولوجیسٹ ہاف شون کہ در سٹرکچر آف دا ارث کونسسٹ آف سیریز آف لیئرز نیملی دا کرسٹ دا مینٹل آف دا کور دا ارث اس مور اور لیس لائک آنین کہ جس طرح آنین یا جو پیاز ہے اس کو جب ہم چھیلتے ہیں تو اس کی لیئرز ہیں اسی طرح زمین کی بھی مختلف تہیں ہیں دیویزن آف دا ارث انٹو کرسٹ، مینٹل اور کور اس بیسٹ آف دا فیکٹ کہ در سٹرکچر آنین یا جو تقسیم کی گئی ہے زمین کی ان تین تیہوں میں یہ کس وجہ سے ہے کہ ہر تیہ کی کیمکل کمپوزیشن ڈیفرن ہے جیسے جیسے ہم نیچلی لیئر تک پہنچتے ہیں تو وہ جو مواد ہے وہ ڈینزر ہوتا جاتا ہے گاڑا ہوتا جاتا ہے زمین کی وہ تیہ جس میں ہم عباد ہیں جہاں پہ ہیومن پاپولیشن اگزسٹ کرتی ہے وہ کرسٹ کہلاتی ہے اور وہ حصہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ زمین ہر وقت حرکت میں رہتی ہے لیکن اس کی موومنٹ اتنی سلو ہے کہ ہمیں پتہ نہیں جلتا ایکچولی جو ارث ہے وہ اپنے ہی میدار کے گرد روٹیٹ کرتی ہے روٹیٹ سراؤنڈ ایکسس تو وہ جو موومنٹ ہے وہ کانسٹنٹ ہے اس لائن کو بے سکپ کریں گے اس لائن کو بے شک سکپ کریں اس لائن کو بے شک سکپ کریں گے سراؤنڈ آپ نے یہ پیرا گراف جو ہے یہ کانسٹنٹلی موشن تک کریں گے اس کے بعد یہ جتنا بھی پیرا گراف ہے یہ آپ نہیں کریں گے صرف آپ موشن تک کریں گے اب ہمڈے ٹیل سے ہر ریجن کو سٹڈی کریں گے تو سب سے جو بیرونی تیہ ہے جس پہ ہیومن پاپولیشن اگزسٹ کرتی ہے وہ کرسٹ کہلاتی ہے یہ آترموس لیئر آف دہ ارث آپ دیکھicação پولیشن کے موشن سٹڈی کرتی ہے آپo multe سٹڈی کرتی ہے انجھ سے ہوں تو آپ کے ساتھ دیئے پہ Especially تمنا ہے ٹیلی کے ساتھ ارہی پھر ہے ral رجم کو ہوسٹڈی کرتی ہے انجھ صورتڈی کرتی ہے تک اٹس کیونے دیکھانی سٹڈی کر Macron موسٹ ریجم��اد میں اٹھ tranڈڈی تک دو ایلیمنٹ زیادہ کسر سے بائے جاتے ہیں وہ سیلیکون اور علمینیم ہیں اس کے بعد جو سیکرنڈ ریجن ہے اس لیئرہ ہے وہ مینٹل کی ہے دہ میٹل مینٹل ہے جنس پر بیسی فیصد حصہ ویڈیو ایوہ دیپتھ اپاوٹ 2900 کلومیٹر کسر سے نیچے اندھی سو کلومیٹر گہرائی پہ اگر آپ جائیں تو وہ ایریا مینٹل ہے and accounts for about 82% of the earth's volume اور زمین کا 82% حصہ جو ہے وہ mental پر مشتمل ہے the mental is further divided into lithosphere 70 km deep یہ mental کی ہی آگے مزید further subdivision ہے lithosphere جو ہے وہ mental کا حصہ ہے esthenosphere, mesosphere depending upon their chemical composition and density اس کے بعد جو inner most area ہے earth کا وہ ہے core the core extends from the base of the mental to the earth center یعنی کہ زمین کے اندر ہے آپ نے اکثر لاوے کا نام سنا ہوگا کہ زمین کے اندر سے جو آدشی مواد یا پگلا ہوا مواد جسے لاوہ کہتے ہیں وہ نکلتا ہے وہ ایکشلی core سے نکلتا ہے and accounts for 17% of the earth's volume یہ زمین کا total 17% حصہ ہے the core comprises of two distinct layers اس کی بھی مزید دو layers ہیں جس طرح ہم نے mental میں دیکھا کہ تین layers تھی mental کی مزید lithosphere lithosphere جو ہے وہ چٹانی حصہ ہے زمین کا esthenosphere اور mesosphere اس طرح core کی بھی two layers ہیں outer core اور inner core جو outer core ہے it is liquid at a temperature of 3000 degree centigrade جبکہ inner core جو ہے وہ solid ہے inner core جو solid ہے the main constituent of core is iron زیادہ تر جو core ہے وہ iron یعنی کہ لوہے پر مشتمل ہے along with some lighter elements like sulphur, silicon, carbon, hydrogen and oxygen یہ بڑا concise topic انہوں نے اس بک میں دیا ہوا ہے structure of the earth کے بارے میں اس کی جو ڈائیگرام ہے ادھر یہ یہاں سے بے شک ویزیبل اتنی زیادہ تو نہیں ہو رہی لیکن میں اس کی دوسری ڈائیگرام شیئر کروں گے آپ کو وڈس ایپ گروپ پہ تو باقی جو material ہے وہ آپ نے ایسے یہی سے ہی کرنا ہے introduction جو ہے وہ آپ نے constantly in motion تک کرنا ہے اور اس کے بعد crust کا انہوں نے چار پانچ لائن میں ڈسکرائب کیا ہے mental کا بھی almost six لائنس ہے اور core کی بھی almost six seven لائنس ہیں موسیقی